اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام معزیز احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں گو کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر آدمی آزاد ہے اس کا جو جی چاہے وہ کر سکتا ہے یہیں سوچتے ہیں کیا ہماری مرضی ہے میں جو چاہے کروں حالان کی زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں زندگی کے کسی بھی میدان میں انسان اتنا آزاد نہیں ہے جتنا کہ وہ سمجھتا ہے ہر چیز میں آزادی کے بھی کچھ حدود ہیں سوچ، فکر، جدوجہد، سٹرگل ہر چیز میں ایک دائرہ کار ضرور ہوتا ہے دائرے سے آوٹ ہو جائے تو وہ ہے کہ انہی اجزاء کا بکھر جانا دیکھیں گلگت بلتستان کے حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا مختصرا یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں تہتر سال ہمارے گزر گئے ہیں ٹھیک اور ہم نے جذبہ اسلام جذبہ اسلام کے تحت یہ سوچا یہ سوچ کے خاموش ہوئے ہمارے لوگ کہ جو کچھ انہیں مل رہا ہے یقین ان وہ ہمیں بھی دیں گے مگر ایسا نہیں ہوا رائٹ ہمیں ہر سطح پہ اپنی کالونی سمجھا گیا اور آہستہ آہستہ جی بے کے باشور عوام کو یہ ادراک ہو چکا ہے کہ اہمیت ہماری نہیں ہے اہمیت ہمارے خطے کی ہے اہمیت ہماری نہیں ہے اہمیت ہمارے جغرافیے کی ہے اہمیت ہماری نہیں ہے اہمیت ہمارے قدرتی وسائل کی ہیں اسی طرح کے لمبا سلسلہ ہے ٹھیک تو گو کی یہ جو متنازہ کتہ ہے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے یار کس نے بنایا اس کو متنازہ کس طرح متنازہ ہے اس طرح کے باتیں کرتے ہیں میرے پیارے بھائی اگر متنازہ نہیں ہے یا نہیں ہوتا تو گلگت بلتستان جیسا ورڈ لیول پہ یونک کتہ یہ صرف الفاظ نہیں ہے حقائق ہیں وسائل سے مالا مال ہر طرح کے ہر طرح کے اہمیت کا حامل یہ کتہ اس کو سوبہ بنانے میں گلگت بلتستان کے عوام سے کئی گنہ زیادہ حکومت پاکستان کو ضرورت ہے اگر یہ ان کے دارے کار میں ہوتا تو اول وقت میں ہی آ کر یہ سوبہ بناتے ہیں گو کی یہ ان کے دارے کار میں نہیں ہے یہ نہیں مرا سکتے ہیں آپ کو سوبہ دوسری بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے کی سوبہ بنتے ہی یہاں پر خوشحالی آئے گی عوام کے اندر تبدیلی آئے گی یہ پہاڑوں پر کلر کیا جائے گا ٹھیک ایسا نہیں ہے میں ایک جلک آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح گلگت بلتستان وسائل سے مالا مال ہے اسی طرح بلوچستان وسائل سے مالا مال ہے بلوچستان کی گیس تینوں صوبے استعمال کرتے ہیں اور بھی وسائل ہے میں شار بات کرتا ہوں اس کے باوجود جتنا پسماندہ بلوچستان ہے اتنا پسماندہ کوئی نہیں ہے ان کو ان کے وسائل کا منفعات جو ہے حاصل نہیں ہے بلوچستان کے حشر دیکھیں آپ اندرون سن کے حوالے سے روزانہ آپ ٹیلی ویجن پہ دیکھتے ہیں ہمارے جو میویشکانی ہیں وہ ان کے پرائیمری اسکول سے بہتر ہیں وہاں ایک مرگہ تو پانی پی کے مر گیا اتنی قسم پرسی اتنی بری حالت اتنی خستحالی سن کے اندر ہے پہلے تو ہم اندرون سن کی مثال دیتے تھے ابھی تو کراچی کے حشر دیکھیں آپ اللہ کے بندے وہ تو عبوری بھی نہیں ہے شبوری بھی نہیں ہے وہ تو مکمل صوبے میں آتے ہیں کنسٹوشن کے اندر آتے ہیں ٹھیک ان کا حشر آپ دیکھیں لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں غربت کے مارے ان کا حشر آپ دیکھیں نا کیا حشر ہو رہے ہیں ان جیسا سن اور بلوچستان جیسا صوبہ بننے سے میں دل سے کہتا ہوں بخدا موجودہ جو ہماری سچویشن ہے نا ہزار درجہ بہتر ہے ہزار درجہ بہتر ہے ہم نے ہمیشہ یہ سوچا اور یہ بات کی اور یہ بات زدہ عام پہ ہو چکی ہے وائرل ہو چکی ہے اور گلگت بلستان کے عوام یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ مکمل طور پہ آئینی صوبہ نہیں بنا سکتے ہیں گو کہ جہاں پر آپ کے آئینی صوبے ہیں ان کا حشر دیکھ کے ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو شنائی میں سال اگنیشہ جن پشیہ راجے جو کو ارثی انٹرگے بالی راجی بالی اٹران میں خیل زمان کے مجھا تو ائی صوبہ وہ جو انٹھیک ہیں یا صوبہ ہے یہ منصوبہ ہے اس منصوبے کی پیچھے کیا منصوبہ ہے کیا بتائیں ہم آپ کو تو اس طرح کا صوبہ بننے سے نہ بننا لاکھ درجہ بہتر ہے ہمیں تو چاہیے ہم یہ ڈیمانڈ کرے ہیں جو ابھی میں نے بات کی گلگت بلتستان میں یہ چیز سمجھ میں آگئی ہے لوگوں کو کہ تا فائنل تصفیہ کشمیر تا فائنل تصفیہ کشمیر گلگت بلتستان کو کشمیر طرح کا سٹ اپ جو کشمیر میں ہے اس سے مزید بہتر بنا کر ایسا سٹ اپ ہمیں دے اگر آپ مخلص ہیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ ترقی کریں اپنے وسائل پر دسترس حاصل ہو تو وہیں چاہیے یہ عبوری کس بلا کا نام ہے یار مجھے حیرت ہوتی ہے اچھے خاصے لوگ سیاست دان پڑے لکھے میں کس طرح میں بتاؤں کہ کیسے کیسے لوگ یہ بیانات دے رہے ہیں الیکشن سے پہلے صوبہ بنو عبوری صوبہ بنو یا اللہ یہ ایسا ہے جناب علی دو آدمی کو روٹی ملے گی باقی پانی سے گزارہ کریں گے اس طرح ہے عبوری میں آپ کو کیا ملے ضرور وضاحت کیجئے گا عبوری ہوتی کیا ہے دیکھیں ابھی آپ کو پر بہت سارے ٹیکس لگنے والے ہیں دوزار پانچ میں بھی میں نے پندرہ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی ٹھیک ہے نا سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ عوام ایکشن کیمیٹی نے درنے لگا کے بہت سے کوشش کر کے یہ جو گندم کا معاملہ ہے یہ پانچ سال کے لئے گریمنٹ کیا تھا ابھی اس کے ریٹ بڑھیں گے اچھا اس کے علاوہ دیگر ٹیکس لگیں گے عبوری بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود مجھے یہ بتائیں آپ کے جتنے خزینے ہیں وہ کن کے نام پہ کر دیا ہے پہاڑ کا ایک اچھ بھی کھالی نہیں ہے سب نے اپنے نام پہ لیس پہ لیا ہے تو عبوری بھی ہو گئی تو ایسا لگ رہا جنب ہمیں بھی لیس پہ لیں گے سب ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا خدا کا خوف کرو عبوری کی بات کرنے والو اپنے نسلوں کی بددعا نہ لیں آپ اس سرزمین کی بددعا نہ لیں آپ کچھ غیرت کی گولی کھائیں سچ اگلیں سچ سچ ہی ہے کہ ہمیں تا تصفیہ کشمیر داخلی خط مختاری ملنی چاہیے ایک آئین ساز اسمبلی ہو آئین ساز سمرت ہم خود اپنے علاقے کے مطابق اپنا آئین بنائیں دوسری بات دوسری بات اس طرح ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن ہونے دو الیکشن کے بعد جو ممبران اسمبلی میں جائیں گے یہ مل بیٹھ کے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں گلگت بلدستان کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے گو کہ یہ جو الیکشن ابھی ہو رہے ہیں یہ عام الیکشن نہیں ہے دنیا واش کر رہی ہے اس الیکشن کو یہ گلگت بلدستان کے لوگوں کی یہاں کے سیاستدانوں کی یہاں کے کرتے درتوں کی کیا کہتے ہیں شعوری جو منزل ہے نہ شعور اس شعور سیاست شعور کو کسوٹی پر پرکھا جا رہا ہے کہ یہ کس نیش کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم کیا ٹوٹ کر سکتے ہیں اور لائن لگ رہی ہے جناب علی بہت سارے ایسے لوگ جو مخالفیں اپنے اپنے الگ ریلی ہیں وہ ایک ساتھ ریلی نکال رہے ہیں پیشے لکھا ہوا عبوری یہ کون لکھو آ رہا ہے بھائی یہ چوراہوں پہ کون لکھو آ رہا ہے عبوری عبوری ہمارے لئے زہر قاتل ہے بلکل منظور نہیں ہے یہ عبوری شعوری ہمارے لئے دینا ہے تو کشمیر طرز کا سٹ اپ آپ دے دیں اس کے لئے آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں اس کے لئے آواز اٹھانے میں ہمیں کیا تکلیف ہیں اور عبوری کے آواز اٹھانے میں کیا فائدے ہیں ان آواز اٹھانے والوں کے لئے حیرت کی بات ہو رہی ہے دیکھیں الیکشن ہونے دے اسمبلی میں لوگ جائیں گے تو انہیں اگر وہ مخلص ہیں سچ مچ میں تو وہ پوچھیں بھائی آپ کا الیکشن ہو جائے آپ کے نمائندے اسمبلی میں آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں کیا ڈیمان ہے ہونا تو یہ چاہیے یہاں سے کوئی ڈیمان جائے یا وہ پوچھے جناب بھلے آپ کو کس طرح کا چاہیے کیا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے نا وہ بھی نہیں نہ وہ پوچھ رہے ہیں نہ یہ لوگ یہاں سے کچھ اپنے علاقے کا باسی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں آنکھیں بن کر کے جو بھی دے بس دے یا یہ کیا بات ہوئی ہے بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ یہ وہ بوری جو ہے نا یہ ہمیں لے لوبے گایات رکھیں اگر وہاں سے امران خان بیٹھتا ہے یا اگر وہاں سے کوئی منسٹر ٹیبل پر بیٹھتا ہے ٹاک ہوتی ہے تو یہاں سے کون بیٹھے گا مجاز اتھارٹی ہو ہمارے پاس آپس میں بیٹھے ہیں ڈائل آگ کریں ہم بار بار عرص کر رہے ہیں یا ایک بہترین ترکی کا ٹھوس ایک نیا عمرانی معاہدہ ہونے چاہیے کہ یہ چیزیں تمہاری اور یہ اختیارات ہمارے کچھ مہاہدہ ہو برابری کی بنیاد پر تو پھر ہمیں جینے کا موقع ملے گا تو برابری کی بنیاد پر بھی بات چیز نہیں ہو رہی ہے سب مر رہے ہیں ابوری کے لیے یہ یاد رکھو گلگت بلدستان کے لیے یہ توتے کے پنجرے کے مقابل ہے پنجرے کے اندر جو توتہ ہوتا ہے نا اس کو چوری دی جاتی ہے چوری شناہ میں چھرمو کی تھے نا ٹھیک ہے نا جب وہ چوری کاتا ہے اور پنجرے سے باہر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے آلڑے ہم پنجرے میں آ چکے ہیں شبیر میں یار کوئی الیکشن لڑنے سے منع کر دیا منظور پروانہ کو منع کر دیا کون سی آزادی ہے شیڈول فور آپ لگا رہے ہیں یعنی آپ نے جو اتنے سالوں مجیبی کے اتنے سالوں مجیبی کے عوام کے ساتھ جو محبت کی ہیں وہ سب کو یاد ہے یہ محبت نہیں ہے یہ نفرت ہے عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے گرگت بلجستان سے گرگت بلجستان کے وسائل سے سروکار ہیں خدا کے لئے دیکھیں ابھی ماشاءاللہ الیکشنیں بھی ہو رہے ہیں اللہ کرے اللہ کرے گزر سے نواز کا ناجی صاحب آ جائیں حلکہ نمبر ایک سے مولانا سلطان رئیس الحسنی صاحب آ جائیں اسطور سے ہمارے کامریٹ ڈاکٹر عباس صاحب آ جائیں خنزت سے احسان اور ایڈوکیٹ صاحب آ جائیں نفیس ایڈوکیٹ صاحب آ جائیں اگر ان میں سے اگر تین چار دو تین بندے بھی اسمبلی میں آئیں گے نا اور جو آزاد امیدوار ہوں گے ملک ایک مضبوط اپوزیشن بنائیں ایسا نہ ہو کہ آزاد امیدواروں کا لائن لگ جائے جانب علی کیا کہتے ہیں حکمران جماعت کے تلوے چاٹنے کے لئے یہ کیوں یار اپنا کوئی ساکھ رکھو کہ لوگوں کو پتا چلے اس علاقے کہ لوگ کے زندہ ہیں باز امیر ہیں تاریخ جو خاموش مورک ہے تاریخ کا وہ لکھ رہا ہے ہر ایک کی حرکت ہر نعرے پہ نظر ہے ہر سپیچ پہ نظر ہے یہ بات نہیں ہے کہ دنیا خاموش ہے یہ کتاب منظرام پر آئے گی نسلے پڑیں گے نسلے کہ ہمارے بڑے جو تھے ہمارے بڑے ہمارے سیاستدان ہمارے کرتے درتوں کی کیا کارستانیہ تھی تو لہٰذا ایک ہی ڈیمانڈ کریں تا فائنل تسفیہ کشمیر کشمیر ترسکر شٹ اپ اسے بہتر بنا کے دے دیں یہاں سے ڈیمانڈ جانا چاہیے زور تو یہاں سے لگنا چاہیے اور وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں ایک بیان آتا ہے جناب علی پرائم منسٹر کا بلاول کے لیے کی پیڈیم ہے اور کیا بلا انہوں نے بنایا ہے ان سے ہٹ جاؤ تو گلگت بدستان میں حکومت بناو اچھا مال میں ویشی ہیں کہ جو ادھر بیٹھ کے ریمونٹ کنٹرول اور یہ بھی غلط ہے جناب علی وہاں سے لوگ یہاں کمپین کرنے کے لیے آتے ہیں کیوں آنا چاہیے کسی کو کیا یہاں سے کمپین کرنے کے کوئی جاتا ہے سیاسی کسی بھی سیاسی پارٹی کا کسی بھی مذہبی پارٹی کا باہر سے کوئی نہیں آنا چاہیے عمام کی مرضی ہے جس کو چاہے منتخب کریں پہلے اپنے ان صوبوں کو سنبھالیں سن کی حال دیکھیں صورتحال دیکھیں اور آپ جناب علی یہاں آکے بتاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اللہ کے بندے اپنے چاروں صوبوں کو درست کر کے خوشحال بنائیں تو پھر بہتر پھر ہم سوچیں گے ہائے اور واقعی کچھ ہو رہا ہے گلگت بلتستان جیسا علاقہ کسی کو نہیں ملے گا اللہ نے ہمیں بڑے نعمات سے نوازا ہے اور کمی ہے تو شعور کی کمی ہے خدارہ ذاتی مفادات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کے مستقبل کا سوچیں گلگت بلتستان کے مستقبل درکشاں ہوگا تو ہماری نسلیں در نسلیں آنے واری نسلیں سب آپ کو دعائیں دیں گی ورنہ تاریخ میں کرتاس میں جو لکھا جائے گا آپ کے بارے میں شاید آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اور نسلیں کس نام سے یاد کریں گی پتہ نہیں لہٰذا اپنے مفادات کو چھوڑ کر اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر سچ اور سچ اور حقائق پر مبنی بات کریں تاکہ عذاب کبر سے بھی آپ بچیں والسلام بہت بہت شکریہ